موسیقی 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 9pm کو تو اس کے لئے میں نے اس باکس کو سیلکٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے ایک آڈنگ جو بھی آپ کا جو فیبریٹ پروڈکٹ ہے اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہو تو میں نے ایک سیلکشن ایسے بنا دیئے and then پھر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک بہت ہی بہت پریسائزلی آپ کو اس کو بنا لینے ہے کچھ ایسے جیسے میں یہاں پہ بنا رہا ہوں and then یہاں پہ بھی آپ کو ایک سیلکشن بنا لینے ہے کلک کر تو آپ کو پریسائزلی اس کو ڈراؤ کر لینے ہے کچھ ایسے right تو میں نے بنا دیئے تو بہت ایجسمنٹ اگر آپ کو چاہیے ہوں گے زوم کر کے کر لو because of selection proper نہ ہو تو پروڈکٹ اچھے دیکھیں گے نہیں تو میں تھوڑے سے proper way میں selection لے لیتا ہوں کچھ ایسے یہاں پہ بھی ہو گئے ہیں تو یہ میرا سیلکشن بن گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ selection آ چکے ہیں یہاں پہ selection آ چکے ہیں and then میں desolate کرتا ہوں تو یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ 2 یا 3 آپ لے سکتے ہو تو میں 3 لے لیتا ہوں یہاں پہ اب دیکھو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا resolution کتنا high ہے جو آپ نے selection لے رکھا ہے image کے resolution پہ بھی آپ کا جو stroke کے thickness وہ impact کرتے ہیں تو میں یہاں پہ میرا جیسے 1080p میں کیا 4K میں بھی اگر آپ کرتے ہو تو تھوڑا سا اور increase کر لینا right تو اپنی recording دیکھ لینا کہ کتنے thick آپ کو چاہیے ہوں گے stroke okay تو جب بھی آپ stroke لے رہے ہو تو make sure کہ fill color none ہونے چاہیے and then جو stroke ہے وہ white ہی رکھو because بعد میں آپ چاہو تو color change کر سکتے ہو تو یہ selection میرے بن گئے ہیں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ 9pm جو لکھے ہیں میں اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا بنا لیتا ہوں یہاں پہ but اس بار میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا different والے میں چلا جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ shape layer 1 ہے میں دوسرے پہ اس کو بنا لیتا ہوں تو easy ہو جائے گا animate کرنے میں right تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ click کیا click پہلے آپ بنا لو پھر میں تو ایسا shape change کر دوں گا alt press کر کے cut کر سکتے ہو کچھ ایسے quality آپ auto کر سکتے ہو تھوڑا سے better آپ کو دکھائے دیں گے یہاں پہ and then بعد میں آپ چاہتے ہو modify کر سکتے ہو shape جہاں پہ بھی problem آ رہے ہو تھوڑے better طریقے سے آپ اس چیچ کو لے لینا okay تو کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پہ بنا رکھے ہیں سی تو میرے پاس آ چکے ہیں کچھ ایسے جو میں میں نے trace کر لیا یہاں پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھو جب یہ آپ کا selection بن جائے اس کے بعد آپ کو ایک ہی کام کرنے ہے پہلا کام تو یہی کرو کہ آپ یہاں پہ چلے جاؤ نہیں کرنا and then تھوڑے سے آپ 2 seconds میں چلے جاؤ okay and then یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا slow آپ کو کرنا ہے تو تھوڑے سے distance create کر لو 1 second is also enough right and then یہاں پہ میں 100 کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ 30 کر دیتا ہوں okay and then 2 seconds میں جا کر میں کیا کروں گا اسی کو پھر سے میں 100 کر دیتا ہوں okay see تو آپ جب دیکھو گے نا اپنے یہاں پہ animation تو کچھ animation جو ہے وہ کچھ ایسے آ رہے ہیں right کچھ اس طرح سے okay آپ چاہو تو اس چیز کو اور بھی زیادہ trim کر سکتے ہو 30 کے جگہ آپ 70 لے سکتے ہو یا پھر آپ 50 بھی لے سکتے ہو okay see تو کچھ اس طرح سے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ چلے جاؤ and then 50 لے لیا and then last میں آپ کو کرنا ہے کیا ہے نا یہاں پہ آپ کو opposite بھی لے لینا ہے like 250 اور 300 کے لام سم آپ لے لینا right and then start بھی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے 100 ہی رکھنا ہے right see آپ کو start 100 100 رکھنا ہے and then آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ animation right تو کچھ اس طرح سے آپ ریبلنگ کر سکتے ہو تھوڑے سے اور delay کرانا ہے تو آپ تھوڑا سا اور delay کرا سکتے ہو animation کو two seconds and then یہاں پہ میں four seconds کے اندر میں رکھتا ہوں right now this is fine and then most important thing is کہ select all keys and then press f9 simply آپ f9 کر دو یہاں پہ جس سے آپ کو یہاں پہ easies آ جائے گا right so click کر دو and then یہاں پہ آپ کو لے لینا ہے simply آپ easies لے لو see and then آپ دیکھ سکتے ہو ابھی animation fine تو کچھ اس طرح کے ہم لوگ کو animation بنا لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ بنا رکھا ہے right تو یہ ہم لوگ کا animation کچھ ایسا آ چکا ہے right اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھو اب اس ٹروپ میں میں چاہتا ہوں glow apply کرنے کے لیے تو glow apply کیسے کرو گے آپ یہاں پہ تو simply آپ کو کرنا کیا ہے ایک میں تو ہو گیا and then same جو میرا آپ چاہو تو جو میں نے animation کیا نا اس animation کو آپ کیا کرو control c کرو copy کرو and then آپ shape layer 2 میں چلے جاؤ right یہاں پہ and then یہاں پہ میں first میں لے کے آ جاؤ اپنے slider کو and then control v کر دو right تو آپ دیکھ سکتے ہو کی کچھ اس طرح سے آپ کو animation یہاں پہ ہو رہا ہے right یہاں پہ بھی جو اپنے 9 p.m وغیرہ text ہے نا اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ animation یہاں پہ بھی چل رہا ہے ہمارے کچھ ایسے تو یہ ہو جانے کے بعد اب آپ کو کرنے کیا ہے simply میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں deep glow apply کروں but deep glow سے پہلے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوئے گا آپ کو fill apply کرنے ہوں گے تو میں نے کہا کہ آپ fill لے لیا یہاں سے simply just drag and drop کرو دیکھ سکتے ہو fill آرہے جو بھی آپ کو چاہیے ہوں گے تو text کے color میں نے چینج کر رہے کہ یہاں سے and then آپ کو کرنا ہے کیا ہے یہاں پہ جا کر آپ کو لے لینا ہے deep glow تو میں کیا کرتا ہوں اس کو پھر سے میں یہاں پہ جا کر سرچ کرتا ہوں deep glow تو simply just drag and drop کر لو اپنے deep glow کو دونوں پہ ہی apply کر دیتا ہوں میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں and then یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں right تو دونوں layers میں میرے آ چکے ہیں deep glow کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تو deep glow یہاں پہ آ چکا ہے but یہ بہت ہی odd لگ رہے ہیں مجھے تو میں کیا کرتا ہوں deep glow کے بھی color کو میں تو white ہی رکھتا ہوں یہاں پہ بھی جا کر آپ چاہو تو white کر سکتے ہو deep glow کا i mean جو fill color ہے ابھی میں white ہی رکھتا ہوں کچھ ایسے تو shining style میں دیکھیں بس ایسا کچھ right ابھی ٹھیک ہے but میں چاہتا ہوں کہ 9pm and then یہاں پہ جو آ رہے نا وہ پہلے آئے and then layer 1 پار میں آئے تو میں تھوڑا سا drag کر دیتا ہوں یہاں پہ see تو پہلا میرا وہ آیا اس کے بعد shape کے اوپر یہ میرے کچھ اس طرح سے آ چکے ہیں right okay اب آپ کو کرنا ہے کیا ہے جو آپ کے جو logo ہیں i mean جو میرا product ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑے اور آگے بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ see جہاں سے میرا logo جائے گا یہاں سے میں لے لیتا ہوں تھوڑا 50% میں رکھتا ہوں اپنے product کے جو image جس میں میرا product ہے starting میں مجھے کچھ نہیں چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں starting میں میرے پاس کو image نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے میرا product آنا start ہوئے گا but but مجھے suddenly نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جس میں میرا product visible ہے اس layer کو میں کیا کروں گا transform میں جاؤں گا and then opacity کو لے لینا یہاں سے right تو میں کیا کرتا ہوں starting میں میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں and یہاں پہ 100% ہی رکھو but start میں آپ کو کرنا کیا ہے ایک دم start میں آ جاؤ see and یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کر لیتا ہوں zero right and again first select your keys and then f9 again apply لینا یہاں پہ f9 جیسے کہ میں یہاں پہ لے پا رہا ہوں کی میں نے کیا کیا select کر لیا آپ چاہتے f9 لے لو یا right click کر کے بھی لے سکتے ہو تو میں دکھانے کے لیے right click کر لیتا ہوں کی آپ easy سے سمجھ میں آئے ہو کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کی میرا کچھ product اس طرح سے reveal ہو رہا ہے see right تو اس طرح سے آپ products کو reveal کر آ سکتے ہو see کچھ اس طرح سے گیا and یہ product یہاں پہ آ چکے ہے right کچھ اس طرح سے آپ کر سکتے اور بھی اچھ کر نے تو آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہو کہ آپ جیسے 9 pm کے اوپر ہی میں نے control d d دو بار لے لیا right and then اس میں سے میں fill color کو بھی ہٹا دیا dip glow کو ہٹا دو اس میں سے بھی and اس میں اس دیپ glow ہٹ آ سکتے ہو simple right تو آپ کو تھوڑا سا different style میں آپ کو ملیں گے کہ دیپ glow وہاں سے ہڑی آئے گا ختم ہوتے ہوتے میں دیپ glow چلا جائے گا اس میں سے بھی چاہو دیپ glow ہٹ آ سکتے جو لیئر ہمارا shape layer 1 تھا right تو شیپ layer جو میرے یہاں پہ ہے نا اس shape layer سے بھی میں کیا کروں دی دی ٹو ٹائمز کرتا ہوں and then دونوں میں سے میں کیا کروں گا نا گلو ہٹا دیتا ہوں تو simply میں جاتا ہوں یہاں پہ deep glow ہٹا دو اس سے بھی and اس میں سے بھی میں deep glow ہٹا دیتا ہوں right see and then اگر آپ change کرنے color تو بالکل آپ change کر سکتے ہو کی like میں نے یہاں پہ کیا تھوڑا green color لے لیا 6 number پہ بھی گیا تھوڑا different color میں نے لے لیا کچھ ایسا right تو آپ کو توری سے color جو نا وہ mix ہو کے توری سے آئیں گے see کچھ ایسا تو جیسا آپ color چاہیے ہوگا ویسے color آپ apply کر سکتے ہو یہاں سے تو جیسا mix color style اگر آپ چاہیے تو آپ لے سکتے ہو کچھ اس طرح سے تو پروڈکٹ کو کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو means product revealing style ہے right ایک کم آور کر سکتے ہو آپ images بہت زیادہ bright لگ رہے آپ تھرہا سا dark کر سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں brightness and contrast ہی لے لیتا ہوں آپ چاہدو color grading کا کام کر سکتے ہو تھوڑے سے and then contrast زیادہ increase کر دیتا ہوں fine اب اس سے ہوگا کیا آپ کے product ہے تھوڑے سے جیادہ better دیکھیں گے and same thing brightness and contrast copy کرو and then اس layer پہ بھی آپ paste کر دو سی تو اس سے کیا ہوئے گا کہ اگر آپ کو بہت color کو اگر یہ کرنا okay تو یہ ہو گیا ہمارا کہ کس طرح سے آپ products اپنے جو ہیں اس کو reveal کرا پا رہے ہو تو اس کے طرح آپ کرا سکتے ہو کچھ ایسے fine جیسا بھی آپ کو چھئی ہوگا ویسے آپ لے سکتے ہو آپ پہ product revealing style and then music اب اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے تو آپ music بھی add کر سکتے ہو جیسے میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو میں نے یہاں پہ music بھی لے لیا آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا topic کی کس طرح سے آپ product جو ہے اس کو کس طرح سے reveal آپ کر سکتے ہو I hope کہ آج کی class آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا تو اس سے آپ اپنے portfolio کو اپنے project کو اور بھی enhance کر سکتے ہو اور اپنے clients کے لیے بہت اچھے جو product revealing style ہے اس کو آپ لے سکتے ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا topic اگر یہ topic آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار اسی طرح سے برقرار رکھیں ملتے ہیں ہم لوگ آفٹر ایفیکٹس کے نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار take care